جبلبور کے وضائق ابلاش پانڈے نے مدرسوں کو بند کروانے کا پرستاؤ رکھا انہوں نے کہا میں الف سنکھیکوں کو سماج کی مول دھارہ سے جوڑنا چاہتا ہوں تمام وضائقوں نے اس کا سمرتھن کیا بھاجپا وضائق ابلاش پانڈے نے کہا کہ ہم سمان ایڈیوکیشن کی بات کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مائنورٹی میں رہنے والے بچے سمائن شکشانیتی کے ساتھ پڑھائی کریں سبھی دھرم کے بچوں کو اچھی شکشہ ملنا چاہیے انہوں نے کہا پرشاسنک سیواؤں میں الف سنکھیکوں کی سنکھیا بڑھی ہے ہم ان کو سماج کی مول دھارہ سے جوڑنا چاہتے ہیں اس لیے میں اشاس کی سنکلپ لاکر آ رہا ہوں جو سمریدان کی دھارہ تیس میں موجود ہے اس کے تحت میں مدرسوں کو بند کروانے کا پرستاؤ رکھتا ہوں میں نے کئی جگہ اکباروں میں بھی پڑھا ہے آپ میڈیا کے مادیم سے بھی میں نے سنا ہے کہ جو بھی بچے ایسے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں انہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے ٹینتھ اور ٹویلتھ میں اوپن سے پڑھائی کرنی پڑتی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ہم راشتیہ سکشہ نیتی کی بات کرتے ہیں ہم سمان ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ مائنورٹی میں رہنے والے بھی وہ بچے سمان سکشہ نیتی کے ساتھ وہ پڑھائی کریں اور ساتھ ہی ان کا بھوشو اجوال بن پائے اسی لیے سبھی سماج جو بھارت میں رہتے ہیں ان کو اچھی سکشہ ملنی چاہیے اس دیشہ پر میرا یہ قدم ہے مدرسوں کو لے کر منتری نرین شیوائی جی پٹیل نے کہا کہ جب دیش میں سبھی کو سمان ادھکار ہیں تو پھر الگ سے شکشہ کیوں دینا ان کا کہنا ہے کہ یہ مدرسے کیول دھارمک شکشہ تک سیمت نہیں ہے اس میں برانی پیدا ہوتے ہیں اور یہ دیش کے لیے چنتہ کا وشہ ہے وہ سمان ادھکار پرابت ہے تو کسی کو بھی سکشہ لگ سے پھر دینی وہ دینی ہے تو کیون دھار میں سکشہ تک سیمت رہا ہے تو سمجھ میں آتا لیکن ادھی کچھ ایسے سکشہ سنستان چلانا جن سے بران بانی جیسے لوگ پیدا ہوں یہ دیش کے لیے چنتہ کا بسہ ہے اور ادھی ایسے کسی سنستانوں کے اقلاب کوئی بات ہو رہی ہے تو میں تو اس کے سمرتن میں ہوں وہی اس پر ودائق رامی شاک شرما کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مدرسہ جو مجھب کی بات کرتا ہے وہ آتنک وادی گت ویڈیو میں شامل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر مدرسے میں پڑھنے والے بچے کلیکٹر بنیں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہاں تو کیون ایک اکیلی اردو کی ہی سکشہ دی جاتی ہے کوئی بھی مدرسہ اگر وہ مجھبی بات کرتا ہے اور مجھب سے اگر وہ کوئی دوسری آتنک وادی گت ویڈیو میں سملت ہوتا ہے تو یہ دربھاگ جو ہے اگر مدرسہ سکشہ اور بیکٹی کا تنتی ہوتی ہے مدرسہ اگر ڈاکٹر دیتا ہے مدرسہ اگر انڈیر دیتا ہے مدرسہ بھارت کے لیے کلیکٹر دیتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک اکیلی اردو کے بلبوتے پر سب سکتائیں نہیں مل سکتی جبکہ سکشہ پددتی میں ہندی انگلیش انگلیش کنسکرٹ اردو سب کا سماویش ہے اس کو پڑھو اس کو سمجھو اکیلی سکشہ چلا کر اگر نیا تعلیم سے جو ہے نیا تائیوان کھڑا کرنے کی کوشش مت کرو آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو